سارے جہان میں تم نے دوست ڈھونڈا کوئی نہ ملا سوائے بے وفائی کے ایک دفعہ مجھ سے تو دوستی لگا پھر دیکھ میں کیسے حق ادا کرتا دیکھ کیسے حق ادا کرتا یا ابن آدم انی لکا محبن او میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں فبحقی علیک اکن لی محبا تجھے میری قسم تو بھی تم اس سے پیار کرتا لا الہ الا اللہ پر ہماری بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کہا یا اللہ جو کہے گا کریں گے جس سے روکے گا رکیں گے کائنات جو تیری دھرتی تیری آسمان تیرا ہوائیں تیری جنت تیری دوزخ تیری پانی تیرے دھریا تیرے پہاڑ تیرے پتھر تیرے چار پاؤں پہ دوڑنے والے تیرے دو پاؤں پہ چلنے والے اللہ کے رینگنے والے اللہ کے تیرنے والے اللہ کے اڑنے والے اللہ کے پھارنے والے اللہ کے دھارنے والے اللہ کے چنگھارنے والے اللہ کے دسنے والے اللہ کے نقصان دینے والے اللہ کے نفع دینے والے اللہ کے چاندار پر اللہ کا راج بے جان پر اللہ کا راج پتھر پہاڑ پر اللہ کی حکومت ارش فرش پر اللہ کی حکومت حیل تعالی ملہو سمیہ مربندو تمہیں میرے جیسے کوئی اور نظر آیا ہے جو مجھے بھلا بھی دیا مجھ سے بولتے بھی نہیں ہو مجھے پکارتے بھی نہیں ہو جنہیں میں نے بنایا انہیں پکارتے ہو کیا میں سو گیا ہوں کیا میں سو گیا ہوں جو مرے جو پیدا ہو جو ممار ہو جس پر موت آئے وہ تمہیں کافہ پہنچائے گا مجھے دیکھو تمہارا رب لا تاقضہ سنہ ولی نوم اونگتا نہیں سوتا نہیں الحی القیوم آئے آیت القرصی سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن سارے قرآن کی سردار ہے سورت بقرہ اور سورت بقرہ کی سردار ہے آئت القرصی اور آیت القرصی اللہ کا انٹروڈکشن مجھے جانتے میں قوم مرحہ نام ہے اللہ جب میرا نام اللہ ہے یہ میں اضافہ کر رہا ہوں تو تم مجھے خدا کیوں کہتے مجھے اللہ کیوں نہیں کہتے مجھے 그�اڑ کیوں کہتے بھگوان کیوں کہتے عیشور کیوں کہتے مجھے تم مجھے تم دیوتاں کیوں کہتے ہو جزدان کیوں کہتے ہو میں اللہ ہوں اللہ مجھے اللہ پکارو کیسا ہوں لا الہ الا ہوں میرے علاوہ معبود نہیں کیسا ہوں الحیب موت سے پاک کیسا ہوں القیوم ہمیشہ کے لیے نہ اول نہ آخر نہ ابتدا نہ انتہا ابتدا دیکھو نظر نہ آئے انتہا دیکھو نظر نہ آئے دیکھنا چاہو نظر نہ آئے سوچنا چاہو خیال نہ پہنچے لیکن قریب اتنا کہ اقرب ہو الیہ من حبل الورید میں تیری شہرک سے زیادہ تیری قریب ہو یہ ہماری پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ دوسری بنیاد ہے محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کا تقاضہ ہے اللہ کے آگے جھک جا یہ سر اللہ کے سامنے جھکا اللہ کے سوا یہ سر کسی کے آگے نہ جھکے یہ جھولی یہ ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ پھیلے کسی کے آگے نہ پھیلے قضانیں بھروئے ہیں رحمتیں بے شمار ہیں کبھی اس سے مایوس نہ ہو نہ کبھی اس سے در کے یہ نہ کہنا کہ میری اب بخشش نہیں ہو سکتی میرا رب فرماتا ہے میرے بندو اول آخر انسان جنات زندہ مردہ گوڑے جوان خوشک تر اگلے پچھلے سورے تم جمع ہو جاؤ فسألونی پھر سوال کرو فآتیتو کل انسان مسئلتا سب کا چاہ دیدن ما نقص دالک مما عند اللہ کما یانقص المخیط اذا ادخل البحر تیرے رب کے خزانوں میں ایک قطرہ کے برابر کمی نہیں آتے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ خَزانوں کا مالک وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ دشکروں کا مالک وَإِن من شَئِئٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنَهُ ہر چیز سے خزانِ اللہ کے پاس تو جب اللہ کے پاس سب کچھ ہے اور اللہ نے اپنے لئے نہیں بنایا تمہارے لئے بنایا ہے تو اس سے دوستی لگاؤ اسے مانو وہ کہتا ہے مَنْ دَلَّذِي سَأَلَنِي فَلَمْ أَعْتَ کون ہے جو یہ کہتا ہے میں نے مانگا اور اس نے دیا نہیں مانگنے کا طریقہ سیکھ فقیروں سے سیکھو جو ایسا موں بناتے ہیں کہ دیکھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دو نمبری ہے لیکن پھر بھی رحم آ جاتا ہے کبھی اللہ کے سامنے ایسا موں تو بناو کبھی ایسے لوٹ پورتا ہو وہ کبھی اللہ سے ایسی زد تو کرو جیسے ماں سے کرتے ہو حسن بسری واض فرما رہا ہے جو اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے جو راتوں کو اٹھتا ہے اللہ کے سامنے دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے اللہ کا دروازہ کھل جاتا ہے تو ایک بڑی عورت کھڑی ہو گئی کہنے کے حسن کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھلتے ہیں تو حسن بسری ایسے چھپ ہوئے کہنے کے بڑی ابھی اللہ کو مجھ سے زیادہ جانتی ہے میرے رب کا دروازہ بند ہوتا کب ہے وہ بند ہوتا ہی نہیں اسے بند ہوتا ہم تو برباد ہو گئے ہیں دن میں کھلا رات میں کھلا صبح کھلا شام کھلا جوانی میں کھلا بھڑاپے میں کھلا بیماری میں کھلا عروج میں کھلا زوال میں کھلا دروازے کھلے ہیں رات کو آؤ لبائک دن میں آؤ لبائک کٹھے آؤ لبائک ایک آؤ لبائک ایک بدرو تھا بیجارہ سیدھا سالہ تو بادشاہوں کو دیکھا کہ جب رش پڑتا ہے تو کسی کو یاد ہی نہیں رہتا بلکہ اٹھکے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں وہ پہلے پہنچ جاؤ تو کچھ مل جاتا ہے تو وہ آیا اس سے تواف میں آیا تواف زیارت تو سب سے پہلے بھاگا کہنے گا یا اللہ یا اللہ یا اللہ پہلے پہلے میری بخش کر دے پیشے رش پڑھ جائے گا بہت نہیں میں یاد بھی راؤں کے نہیں میری پہلے پہلے بخش کر دے پیشے رش پڑھ جائے گا تو اس نے دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس کیا میرا رب میرا رب میرا رب آپ کا رب ساری کائنات کا رب ایک ذرہ نظر اسے چھپ نہیں سکتا کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا کوئی چیز اس کو حرانی سکتی غلب نہیں آسکتی لا الہ الا اللہ دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ اللہ کی من سارے خزانیں اللہ کے عزت اللہ کے پاس اس کو لینے کا راستہ خزانوں تک پہنچنے کا راستہ دنیا کی محبتوں کا راستہ دنیا کی عزت کا راستہ دنیا کے غروج کا راستہ دنیا کے امن کا راستہ جہنم سے بچنے کا راستہ جنت تک جانے کا راستہ اللہ کی رضا لینے کا راستہ لوگوں کا محبوب بننے کا راستہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ لا الہ الا اللہ میں پیغام دیتا ہے سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے محمد الرسول اللہ میں پیغام دیتا ہے اگر میرے خزانوں سے لینا ہے تو محمدی بن کے دکھا دو اللہ نے ایسے طول کے کلمہ بنائے لا الہ الا اللہ میں بارہ حرف ہیں محمد الرسول اللہ میں بارہ حرف ہیں اس میں تیرہ نہیں اس میں بارہ نہیں اس میں گیارہ نہیں اس میں دست نہیں اس میں نو نہیں لا الہ الا اللہ بارہ حروف محمد الرسول اللہ بارہ حروف لا الہ الا اللہ میں کوئی نکتہ نہیں محمد الرسول اللہ میں کوئی نکتہ نہیں جو حرف نکتے والے ہیں وہ کمزور ہیں جو حرف بغیر نکتے والے ہیں وہ طاقتور ہیں کہ نکتے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لئے نکتے کا محتاج ہے با کمزور ہے علیف طاقتور ہے علیف کو مطلب بتانے کے لئے کوئی نکتہ نہیں چاہیے با کو مطلب بتانے کے لئے ایک نکتہ چاہیے تا اس سے زیادہ کمزور ہے اس کو دو نکتے چاہیے تا اس سے زیادہ کمزور ہے اس کو تین نکتے چاہیے خا طاقتور ہے خا اور جین کمزور ہیں انہیں ایک نکتہ چاہیے اردو میں چھے یہ کمزور ہے اس کو تین نکتے چاہیے سین طاقتور ہے شین کمزور ہے سات طاقتور ہے سات کمزور ہے تا طاقتور ہے تا کمزور ہے یہ میں آپ کو مثل لام طاقتور ہے نون کمزور ہے جن حرفوں میں نکتہ نہیں وہ طاقتور میرے رب نے اپنا نام رکھا تو اللہ کوئی نکتہ نہیں اپنے حبیب کے نام رکھا محمد کوئی نکتہ نہیں دوسرا نام رکھا احمد کوئی نکتہ نہیں کوئی نکتہ نہیں اور جب کلمہ جوڑ کے بنایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کسی حرف میں کوئی نکتہ نہیں تول کے دیا وغص ایم لا الہ الا اللہ میں یہ بنیاد دالو کہ سب کچھ اللہ کا ہے سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے اور محمد الرسول اللہ میں یہ بنیاد ہے کہ اللہ سے لینے کا راستہ سید خریشی ہونا نہیں ہے اللہ سے لینے کا راستہ پٹھان سردار بادشاہ ہونا نہیں ہے اللہ سے لینے کا راستہ دھن دولت اور بگریہ نہیں ہے اللہ سے لینے کا راستہ روپیہ پیسہ سونا چھنڈی نہیں اللہ سے لینے کا راستہ وہ دنیا کی بادشاہ ہی نہیں ہے اللہ سے لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ قاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزہ ہے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزا ہے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا محمد الرسول اللہ کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی لا الہ الا اللہ پاسپورٹ نہیں ہے آپ گھر سے ہی نہیں سفر کر سکتے پاسپورٹ موجود ہے لا الہ الا اللہ ویزا نہیں ہے تو آپ جہاز میں نہیں چڑھ سکتے آپ ٹریول نہیں کر سکتے جو پاکستان میں تو ہم چڑھ جائیں گے سارا عملہ ائرپورٹ کا واقف ہے تو ہیترو والے وہیں سکیں گے مولی صاحب پچھا جاؤ پچھا ویزا جی ویزا تو کوئی نہیں چلو اور ویسے اسٹیپ لگا دیں گے بلیک لسٹوں نے کی ہاں جنت کے دروازے پہ ویزا دیکھا جائے گا اللہ کا شکر ادا کرو جس نے لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ مفت میں دے دیا مفت میں دے دیا محمدی ویزا لگواؤ ہاں جوڑتا ہوں مرنے سے پہلے پہلے محمدی ویزا لگواؤ لا الہ الا اللہ اندر ایک اور تھا لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے مانگو تو دینا محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ اندر میں جڑ پکڑتا ہے محمد الرسول اللہ درخت بن کے باہر نکلتا ہے لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے محمد الرسول اللہ شپا نہیں سکتے یہ شکل کیسے شپا ہوں گا یہ مولوی کی شکل نہیں ہے یہ میرے حبیب کا حلیہ ہے میں نے اس کی نقل مار نہیں اچھائے میرا اندر کتنا ہی گندہ ہو نقل مار کے پاس ہوتے کے نہیں ہوتے نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کے نہیں ہوتے اپنے حبیب کی نقل اتارو اپنے حبیب کی نقل اتارو اللہ کی قسم اللہ کو پیارے لگو گئے ایک عورت برکے میں جا رہی ہے اسے کہنا پڑے گا میں مسلمان ہوں ایک عورت سر ڈھکا ہوا ہے چرہ ڈھکا ہوا ہے اس کو اب یہ کہنا نہیں پڑے گا میں مسلمان ہوں ویزہ لگو آؤ ویزہ لگو آؤ لا الہ الا اللہ جتنا اندر میں جائے گا محمد الرسول اللہ اتنا باہر نکلے گا اور اتنا خوبصورت ہو کر زندگی کو مزین کرے گا دوسری ہماری بنیاد ہے محمد الرسول اللہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے سارے نبیوں کے سردار سارے رسولوں کے سردار ساری کائنات کے سردار مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحْدٍ مِغْوِجَا لِكُمْ وَلَكَرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيجِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا جب آپ میراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے عرض کی یا اللہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے اور دعوت کے لیے لوہا نرم اور سلمان کے لیے ہوا تابے اور عیسی علیہ السلام کے لیے مرد زندہ تو میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اَوَ لَيْسَ قَدْ عَاقَيْتُكَ اَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قُلِّ میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا یا اللہ کیا کہ اللہ دکرتو اللہ دکرت مئے میرے محبوب کیامت تک تیرہ میرا نام اکٹھا رہے گا اکٹھا رہے گا اکٹھا رہے گا جلہ نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ آگے پڑھو اب میں تھوڑا قرآن سے دیکھاؤں جلدے جلدے میں جو آتے میرے ذہن میں میں نے آپ کو سنا دو قرآن بھرا پڑا ہے اللہ رسول اے ریڈن سے لے کر آخری کنارے تک رہنے والے انسانوں اگر اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے ہیں محمدی بن کے دکھا دو جتنی طلب تمہیں بریٹش پاسپورٹ کی ہے نا اتنی تم اللہ کے نبی کی کرو تو جنت واجب ہو جائے تمہیں میرے نبی کو اللہ نے چاہا پسند کیا محبوب بنایا پیار کیا پیار سے آدمی نام زیادہ رکھتا ہے نا میں اپنے بیٹے کو کبھی کبھی آیاز کہتی ہیں کبھی چاند کہتی ہیں کبھی تارہ کہتی ہیں کبھی سورج کہتی ہیں کبھی دل کا ٹکڑا کہتی ہیں کبھی جگر کا ٹکڑا کہتی ہیں وہ اظہار محبت ہوتا ہے ایک نام سے ادا نہیں ہوتا تو وہ کبھی چاند کبھی تارہ کبھی سورج کبھی سیارہ یہی کچھ میرے رب نے کیا ہے لفظ محمد میں محبت کا جو اظہار ہے وہ ہو نہیں رہا آگے راستہ تنگ ہے پیچھے سلافی ریلہ زیادہ ہے تو میرے اللہ نے کہا میرے حبیب تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو عبل قاسم، تو طاہا، تو یاسین، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الاللہ، تو سراج منیر، تو حادی، تو داعی، تو رسول العالمین تو رحمت للعالمین، تو مزمل، تو مدثر، تو طاہا، تو یاسین، تو راشد، تو رشید، تو ناصر، تو منصور، تو مشتبہ، تو مرتضہ، تو مصطفیٰ گیارہ سو ستتر نام کی کتاب میرے پاس پڑھی ہے میرے نبی کے گیارہ سو ستتر نام ایک کتاب میں موجود ہیں اور جس سے اللہ پیار کرے اس سے ہم پیار نہ کریں کتنے بڑے گھاٹے کا سودا ہے اور جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ادائیں خود آدمی اختیار کرتا ہے جس سے محبت ہوتے اس کی اداؤں میں آدمی اپنے اب بے ساختہ ڈھلتا چلا جاتا ہے اللہ نے ایک سے پیار کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی اپنے نبی کی قسم اس سے پہلے تھوڑا سا بتاؤں کہ اس قسم میں طاقت کبھی اللہ نے پہلے اپنے حبیب کے چہرے کا ذکر کیا فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ اپنے حبیب کی آنکھوں کا ذکر کیا مَا زَاغَ الْبَصْرَ وَمَا تَغَا اپنے حبیب کی زبان کا ذکر کیا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكْ اپنے حبیب کے ہاتھ کا ذکر کیا لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَ اپنے حبیب کی گردن کا ذکر کیا اَلَا عُونَ وَقِخَة اپنے حبیب کے سینے کا ذکر کیا اَلَا عَلَا قَلْبِكَ سارے وجود کے ایک ایک حصے کو الگ 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 ذکر کر کے پھر ان کو جوڑا پھر اس طورے کی قسم تیری جان کی قسم تیری زندگی کی قسم تیری حیات کی قسم تیری جان کی قسم کسی نبی کے شہر کی قسم نے اٹھائی اپنے حبیب کے شہر کی قسم اٹھائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کسی حبیب کسی نبی کی رسالت پھر قسم نہیں اٹھائی اپنے حبیب کی رسالت پھر قسم اٹھائی یا عصین وَالْقُرْآنِ الْحَقِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کسی کا وقیل سفائی نہیں بنا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا وقیل سفائی بن کے قسمیں اٹھاتا ہے وَالنَّجْمِ اِدَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُنْ وَمَا غَضَا وَمَا يَنْتُقَنِ الْهَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَاحْيٌّ يُوْحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَابُ مِرَّةٍ فَاسْتَغَاهُوَا بِالْأُفَقِ الْأَعْلَى کسی قوہ اسمانو پھنہی بُلَایا کسی قوہ ابناء ابنہی دِكَایا لیکن لیکن سبحان اللَّذی أسْرَ بِعَبْدِهِ لَيْلَا مِنَ الْأَسْتِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَقْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اُوْقَيْهُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْعَدْنَا فَأُوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَآ اَفَتُمْ مَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تم میں سے ہے تم میں سے ہے اس کا حسن دیکھو خوبصورتی دیکھو جمال دیکھو صفات دیکھو کوئی عیب کوئی عیب کوئی عیب مِنْ أَنفُسِكُمْ کَتَرْجْمَہَ کررہا ہوں یہ تم میں سے ہے کوئی اس میں عیب ہے کوئی کہ اس کے حسن و جمال کو دیکھو ام ممابت کہتی ہے رَعِتُ رَجْلًا ظَاہِرَ الْوَضَاعَا میں نے جوان دیکھا آپ کے نبی ہمارے نبی کے قلیہ بتا رہے ہیں براش خوبصورت ساہ ستھرا ابل جل بچ یتلالو بچہو تلالو القمر چودوی رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا ہوا حسن الخلق سر سے لے کر پاؤں تک حسن کی تصویر لَمْ تَعِبْهُ فَجْلًا پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا کہی آدمی پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے تو میرا نبی ایسا نہیں ہے لَمْ تَعِبْهُ فَجْلًا میرا نبی ایسا موٹا نہیں کہ پیٹ نکلا ہوا وَلَمْ تُزْرِبِهِ سَعْلًا اور نہ میرا نبی گنجا تھا کہ وہ اس کے حسن میں کمی آئے وَسِيم ایسا حسین تھے ایسے حسین تھے کہ ام مابد کہتی ہیں میں جتنا دیکھتی میرا شوق اور بڑھتا وَسِيم اسے کہتے ہیں وَسِيم عربی میں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے اسے کہتے ہیں وَسِيم اور آدم کی نسل میں ایک وَسِيم آیا ہے وہ ہے محمد الرسول الرحاہ قَسِيم قَسِيم کسے کہیں جس کو جدر سے دیکھو خوبصور نظر آئے ہر طرف سے جو حسین نظر آئے فِي عَيْنِهِ دَعْج فِي صُوتِهِ سَحَل فِي لِحْرَتِهِ كَفَافَ فِي عُنْقِهِ سَتَع اَزَجْ اَقْرَم اَكَهَلْ اَحْدَبْ اَحْوَرَ اَجْوَتْ اَدْعَج یہ اممہ نے ایسے لفظ بولے ہیں آج تک ہم ترجمہ کر کر تھک گئے ہیں پر ان الفاظ کو کوئی اور روح دے نہیں سکتا عربی میں طاقت ہے کہ لے لے اور کسی زبان میں یہ طاقت نہیں ہے آواز میں جھدو آواز میں روح آواز میں کشش آواز میں شیرینی میٹھا بول میٹھا لہجہ گردن لمبی سراہی دار دہڑی بڑی خوبصورت گھنی دھری ہوئی آنکھیں بڑی موٹی آنکھوں میں سرخ لکیریں یہ پلکیں بڑی لمبی یہ بھمیں بڑی گھول من غیر قرن یہاں بال نہیں بینہما حرقن یدرہ الغضب اقنا اشم یہاں ناک اٹھا ہوا آگے سے باری ظلیع الفم ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی کھلے چہرے کے ساتھ راقہ سنایا دانت ایسے چمکتے تھے کہ مسکراتے تھے تو دیواروں پہ نور پر دکھائی دیتا تھا اشنب مفلج اشنب مفلج اشنب سارے دانت ایسے خوبصورت گولائی میں نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی دانت پہ دانت چڑھا ہوا مفلج ان دو چار دانتوں میں باریک سا خلا تھا ایسے ملے ہوئے نہیں تھے باریک سا خلا تھا سہل الخطین گال بڑے خوبصورت نہ اندر گئے ہوئے نہ چربی کی وجہ سے اوپر ہوئے چہرہ گول اظہر اللون پھولوں جیسے رنگ نہیں تھا کلیوں جیسے رنگ کہ کلی میں چمک زیادہ ہوتے پھول میں چمک ماند پڑ جاتے جعبر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی مسجد کے سہن میں تھے ایک چادر روڑی تھی جس میں ایک دھاگہ صرف تھا ایک کالہ تھا اور ہم گرد حالہ بنا کے بیٹھے اوپر چودمی کا چاند تھا تو جعبر کہتے ہیں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو آپ کا حسن چاند سے بڑا ہوا نظر آنا لقد جاءکم رسول من انفسکم تم میں ہے کوئی عہد تو دکھاؤ اس کا بول کیسا اس کی گفتار کیسی اس کا کردار کیسا کہیں تو کوئی انگلی رکھو نہیں دوسری طرح لقد جاءکم رسول من انفسکم من انفسکم اس لفظ کو انفسکم انفسکم لحاظ سے میں نے توڑی سی تشریح کی اب لقد جاءکم رسول من انفسکم ایک رسول بھیج رہا ہوں اس جیسا کوئی خاندانی تو دکھا تھا انفس سب سے آلی خاندان اللہ نے ساری آدم کی نسل کا جوس نکالا اور عرب بنائے سارے عرب کا جوس نکالا اور مذر بنائے سارے مذر کا جوس نکالا اور قریشی بنائے سارے قریشیوں کا جوس نکالا اور حاشم بنایا اس سارے حاشم کی نسل میں سے چھانٹ کہ اللہ نے حبیب مصطفیٰ بنائے کب بنایا بارہ ربی الاول چھے سو پانچ سو اکتر ایسویں بائیس اپریل پانچ سو اکتر ایسویں بارہ ربی الاول ہمارا ہندی کلنڈر یکم جیٹھ چھے سو اٹھائیس بکرمی اس دن نہیں اس دن تو ظاہر ہوئے بنے کب ابو حریرہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ مطا وجوت لکن نبوہ آپ نبی کب بنے تھے جواب ہے چالیس سال کے عمر اور کتابی جواب ہے چالیس سال شہ مہینے دس دن پیر کا دن جمعہ کی رات اکیس رمضان پیر کا دن جمعہ کی رات پیر کی رات اکیس رمضان چالیس سال شہ مہ دس دن اکیس رمضان پیر کی رات یہ ہو گیا کتابی ہے لیکن آپ کہتے ہیں ابو حریرہ چالیس سال لیکن میرا حبیب نے فرمایا ابو حریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا آدم ہوا کا نکاح ہو رہا ہے آدم ہوا کا نکاح ہو رہا ہے نکاح ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم مہر کہنا ہے کہ مہر کہاں سے پونڈ تو ہے نہیں میرے پاس آدم مہر یا اللہ کیا تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا حبیب آ رہا ہے اس پہ ایک دفعہ درود پڑ دے یہ مہر ہے تیری یہ مہر ہے لقد جاکم رسول من انفسکم ایسا آلی نصب تو دکھاؤ کیسا آلی نصب کہ آدم تک جس کا سلسلہ نصب موجود ہو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسع بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابي بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہن بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عباید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عيدي بن زیشان بن عیصر بن اقنار بن ایهام بن مقصر بن ناحذ بن زاره بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رویب بن فائش بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامر بن متوشال بن ادریس بن يرد بن ملها الايل بن قنان بن آنوش بن شیصر بن آدم اللہ علیہ وسلم محمد ہم نے آپ کو پاک کر دیا کیسے پرکی ہے میرے حبیب نے کہا میرے اللہ نے کہا وَأَزْوَاجُهُ الْأُمَّهَتُهُمْ میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں وَلَا أَن تَنْكَرُوْا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَبَدًا تمہارے مرنے پر رشتہ ٹوٹ جائے گا تمہاری بیوی آگے شادی کر سکتی ہے لیکن میرے حبیب کے پردہ کرنے پر دنیا سے جانے پر رشتہ نہیں ٹوٹے گا یہ اسی طرح ان کی بیویاں ہیں جیسے زندگی میں بیویاں چھیں تم ان سے نکال نہیں کر سکتے کیسا پاک کیا یا نساء النبی لَسْتُنَّكَ أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءُ اے میرے نبی کی بیویو تمہارے جیسے تو عورت ہی کوئی ہے کیسا پاک کیا اے میرے حبیب یہ بیویاں میں نے چنکے دی ہیں اب آپ ان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتے اب آپ ان کو طلاق بھی نہیں دے سکتے یہ میرے اللہ کا حضرت حفظہ کو آپ نے طلاق دینے کا اراد ہے کہ حضرت عمر کی بیٹی جبریل آگئے یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تیہ کر دیا ہے یہ جنت پر آپ کی بیگمیں طلاق نہیں ہوگی لَسُنَّكَ أَحَدٍ مِنَ النِّسَةَ اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی بیوی کے گود میں جان دی ہو میرے حبیب ہیں اما عائشہ بارہ ربیل اول ہے پیر کا دن ہے چھ سو تیتیسے عیسوی ہے گیارہ گیارہ ہجری ہے اور دس سے بارہ کا درمیان کا ٹائم ہے اور حضرت عائشہ یوں بیٹھی ہوئی ہیں چوکڑی مارک اور میرے نبی عائشہ کے سینے پر یوں سر سر کے لیے پہتے ہیں عائشہ کے سینے پر سر رکھے ہوئے آپ نے فرمایا اما تخیصحری ونحری میرے نبی کا انتقال میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان ہوا ہے اور یہ واحد نبی ہیں جو اپنی بیگم کے حجرے میں زمین کے نیچے گئے واحد نبی کسی نبی کی بیگم کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کے کمرے میں نبی کی قبر بنی ہو یہ واحد نبی ہیں جن کی قبر اپنی بیگم کے کمرے میں بنی ہے اور یہ واحد حجرہ ہے میری ماں عائشہ کا جہاں ستر ہزار فرشتہ صبح آتا ہے درود و سلام پڑتا ہے شام تک پڑتا رہتا ہے اور شام کو پھر ستر ہزار آتا ہے صبح تک پڑتا رہتا ہے اور یہ واحد واحد حجرہ ہے جہاں نبی کے دو محبوب ترین ساتھیوی دائیں بائیں سوئے پڑے ہیں ایک لفعہ مسجد میں داخل ہوئے آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے بائیں طرف عمر تھے لوگ سامنے تھے تو آپ نے دوبوں کو دیکھا ہی ان کے ہاتھ پکڑے ابو بکر کو سیدھا اور عمر کو پلٹے ہاتھ سے فرمایا مجھے دیکھ رہے ہو انہوں نے ایسے دیکھا کہا کشاہا کذا نقشر یوم التیامہ قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف میرے عمر ہو جب ابو بکر کا انتقال ہوا تو انہوں نے وسیعت فرمائے کہ مجھے میرے نبی کے پہلوں میں دخن کیا جائے وہ تو باپ تھے تو عزیزہ رضی اللہ عنہ نے کوئی ابجیکشن نہیں کیا ٹھیک ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر لگا خنجر حج سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ آرام کے لیے لٹے میرے رب میں پوڑا ہو گیا ہوں ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں حکومت چلانے کی ہمت نہیں ہے مجھے اپنے پاس واپس بولا دیں پہنچے ہیں اور ستائیس ذلحج کو خنجر لگا ہے انتیس کو جان گئی اور جبکہ محرم کو خبر میں چلے گئے جب ان کا انتقال ہوا ہونے لگا تو انہیں اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا کہ عبداللہ جاؤ امہ عائشہ سے کہو کہ میرا باپ عمر اب مجھے امیر المومنین نہ کہنا میں امیر المومنین نہیں ہوں میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں جگہ چاہتا ہے اور وہ اجازت دے دیں تو مجھے دفن کرنا ورنہ مجھے بقی میں دفن کر دینا عبداللہ اگر عمر آئے تو حضرت عشاء رو رہی تھی سب کو پتا چل گیا تھا کہ اب بچنا مشکل ہے تو عرض کی امہ جان میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں جگہ چاہتا ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رونے لگیں فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی کہ ایک طرف میرا خامد ایک طرف میرا باپ ایک طرف میں پڑ جاؤں گی لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو وہ مجھ سے زیادہ حق دا میں اجازت دیتا ہوں وہ بیٹنے آ کر کہا ابا مبارک اجازت ہوگے کہا نہیں بیٹا نہیں بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں کہا ہو جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو ایک دفعہ پھر دروازے پہ رکھ کر اجازت لینا اجازت ملے پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا تو موت کے قریب حضرت علی اور حسن آئے حال پوشنے تو گھورا ہٹ تھی تو حسن علی نے فرمایا موت سے ڈر رہے ہو کہا نہیں موت سے نہیں موت کے بعد والی کھٹیوں سے تو جب موت کو محسوس کیا تو بیٹے کے گود میں سر تھا تو فرمایا بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دے تو اس کو اچھا نہیں لگا اس نے پھنڈلی آگے گھر کے یہاں رکھ پکا وی ہر تیرا ناسو میں کیا کہا رہا ہوں زمین پہ ڈال دے تو انہیں زمین پہ ڈالا تو یوں اپنے گال کو مٹی پہ رکھیں سارے صحابہ مرید ہیں ایک صحابی مراد ہے مرید طلبگار مراد یہ اس کو طلب کیا گیا آپ نے کسی کو نہیں اللہ سے مانگا سوائے عمر کے اے اللہ دو عمر میں سے ایک دے دے یا بن حشام دے دے یا بن خطاب دے دے اور مجھ سے پوچھتا ہے تو میں ابن خطاب مانگتا ہوں آپ نے جمعہ کی رات جمعہ رات کی رات کو یہ دعا مانگی اور جمعہ رات کو عمر کلمہ تڑھ گئے ہاں سارے مرید یہ مراد اور سر مٹی میں میدانِ عرفات میں میرے نبی نے فرمایا میرا اللہ میرے تمام صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور عمر پہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے تو سر رکھا مٹی میں قَوَيْلُ لَقَيَا عُمَرِ اِلَّمْ يَغْفَرْ لَقَ رَبُّكُ اے عمر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تُو ہلاک ہو گیا جس کے لئے جنت تیار ہے وہ ڈر رہا ہے مجھے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا پتھر دل ہیں نہ جنت کے شوق ہیں نہ جہنم کے خوف اور یہی کہتے کہتے جان نکل گئی جنازہ اٹھا کے دروازے پہ لائے بیٹے عبداللہ بن عمر آگے بڑھے کہا امہ جان میرا باپ دروازے پہ حاضر ہے اندر آنے کی جز جاتا ہے تو حضرت عائشہ نے چادر لپیٹی اور روتوے فرمایا مرحباں بے عمر عمر کے لئے دروازہ کھلا ہے اور باہر نکل گئی اندر گئے قبر کھو دی جا رہی تھی تو اس وقت عبداللہ بن نماز فرماتے ہیں میرے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا میں نے مڑ کے دیکھا تو علی کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے عمر مجھے پتہ تھا یہاں تیرے سوا اور کوئی نہیں آسکتا چونکہ میں نے ایک دفعہ نہیں میں نے ہزاروں دفعہ سنا میرے نبی نے کہا میں ابو بکر اور عمر گئے میں ابو بکر اور عمر آئے میں ابو بکر اور عمر بیٹھے میں ابو بکر اور عمر اور کھڑے ہوئے مجھے پتہ تھا تو یہیں آئے گا اے امہ عائشہ کو یہ سعادت ہے کہ ان کے حجرے میں قائنات کے سب سردار آرام فرما رہے ہیں عوضائیں بائیں ابو بکر اور عمر آرام فرما رہے ہیں یہ جو میں نصب پڑھتا ہوں ہمارا ایک کلچر ہے پنجاب کے ذمہ داروں کا میں ایک ذمہ دار فیملی سے تعلق رکھتا ہوں ہمارے جدی پشتی مراسی ہوتے ہیں جو آ کر ہمارے باپ دادے کے جھوٹے قصیدے پڑھتے ہیں ان کو ہمارے باپ دادے کے نام یاد ہوتے ہیں اور وہ پھر ہم سے لے جاتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے ان کو مکھن لگا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اتنا اچھا لگتا ہے پیسے بھی لے جاتے ہیں گندم بھی لے جاتے ہیں ہر جو ہمارے پاس ہوتا ہم ان کو پیش کرتے ہیں صرف تاہی پہلی تعریف دیکھو کتنا بڑا جھوٹ ہے جب وہ دیروں میں آتے ہیں تو ان کا ایکشن ہی ہوتا ہے سرداریاں قیم بتاؤ آج تک کسی کی سرداری قائم رہے آج تک کسی کی سرداری قائم رہے پہلا جھوٹ یہ دیرے آباد رہے کس کے دیرے آباد رہے ایک دن ویران ہونا ہے لیکن وہ اتنا اچھا لگتا ہے پھر وہ ہمارے بیٹے کی تعریف کریں گے ہمارے باپ کی کریں گے بچوں کی کریں گے اب آگے جو ہماری اگلی نسل ہو گئی ہے پیشے باپ دادا پر دادا کی کریں گے چونکہ یہ میرا بیگ گراؤن تھا تو یہ تصور میرے ذہن میں آئے میں نے یہ نصب یاد کی اور میں پہنچ گئے روزہ رسول میں گئے یا رسول اللہ ہمارے پیودادے کی جھوٹی تعریفیں ہوتی ہمارے جھوٹی تعریفیں ہوتی اور وہ ہم سے جیو ڈھیلی کروا کے لئے گئے آج میں آپ کو سلام پیش کروں گا آپ کے پیودادے کا نصب پڑھ گیا میں آج آپ کی تعریف کروں گا آپ کے گھر کی کروں گا تو جو میں نے سلام پیش کیا السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبدالمدلیب بن حاشم بن عبدالمراب بن خسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیم بن مدرک بن علیاس بن مدر بن عدنان یہ آخر اب آپ کو سنایا آخر تک سنایا کہ میں کہا رسول اللہ دے دے رہے اگر شرطیں نواتے نہ تو پھر میں پورا ایکشن کرتا ہوں پولیس کھڑی ہوتی ہے یا وہ یلدہ یلدہ روح روح کر رہتے ہیں تو میرا جی چاہے کہ جیسے میرے مراسی میرے ساتھ کرتے ہیں آج میں اللہ کا رسول کا مراسی بن کے وہ کروں تو اب وہ تو ایکشن میں کر نہیں سکتا نہیں جی میں آتا تھا کہ شروع ہو جاؤں تو لہٰذا میں وہ اپنے تصور میں آنکھ بند کر کے یہ ایکشن بناتا ہوں رسول اللہ کے دیرے قائم حسن حسین دے دیرے قائم علی دے دیرے قائم قاسم دے دیرے قائم عبداللہ دے دیرے قائم اما فاطمہ خدیجہ عائشہ دے دیر گھر سلامت فل میں نے اللہ کے نبی کو پیش کی میری بڑی حالت غیر ہو یہ اگلے ٹائم کا واقع ہے دن مجھے یار اصر کی نماز پڑھ کے نکلا تو ایک نوجوان بھاگا بھاگا میرے پاس ہے کہ آپ تارک جمیل صاحب ہیں مجھے کیسے پہچان کہ آپ کے ساتھ بہت دوب تھے تو میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ پاکستان کے ہیں تارک جمیل صاحب میں نے کہا تم کہاں سو کہا میں جی سوٹ افریقہ سو میں نے کہا فرمائیے کہا جی آج میں اصر کی نماز کے لیے ذرا جلدی آگئے اور پرانی مسجد میں مجھے جگہ مل گئی بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آگئے تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیادت کیا آپ نے فرمایا تارک جمیل کو میرا سلام کہتا میں کہا میرا مرسی ہونا قبول ہو یہ تقریروں پہ تو مجھے پتہ کوئی نہیں مردود ہے یا مقبول ہیں جو آدمی ممبر پہ بیٹھے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں تمہارے لئے قسم اٹھا تم تم سب اللہ کو راضی کرنے آئے ہو لیکن اللہ کے قسم میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہاں میں کہہ رہا ہوں یا اللہ میں تجھے سنا رہا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں ہے یہ موت پہ پتہ چلے گا کہ میرے باپ میں اخلاص تھا یا واہوا کی طلب اخلاص کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ ہم اللہ کے لئے کر دیں موت پہ پتہ چلے گا اور جو ممبر پہ بیٹھے آگے مجمع ہو وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے ہاں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ کے اخلاص کی تفائل اللہ میری ریاقاری بھی معاف فرکتا ہے تو میں جب زیادہ مشہور ہو گیا تو اللہ نے میرے دل میں یہ باٹ ڈالی گیا اللہ رسول کا مراستی بن جا شاید اسے بس اٹھا کی لگی جب لقد جاءکم رسول من انفسک انفسک یہ میں نے آپ کی بیگمات بتائیں اولاد بتاؤں آپ نے فرمایا سیدہ نساء اہل الجنت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین جب حسن پیدا ہوئے آپ نے علی سے پوچھا نام کیا رکھا ہے ان کا جو حرب جنگ جو لڑنے والا اس کا نام ہے حسن اس کو گڑتی آپ نے دی وہ جو پہلی چیز ڈالتے ہیں اللہ کے نبی نے دی جب حسین پیدا ہوئے دس مہینے کا وقف ہے تو آپ نے پھر علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب ایک پہلا نام اب نہیں اس کا نام ہے حسین حسین کو گڑتی ماں نے دی حسن کو گڑتی اللہ کے نبی نے دی پھر آپ نے فرمایا یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے آج تک یہ نام کسی کو نہیں ملے پہلی دفعہ میرے بچوں کو ملتا ہے سیدہ شباب جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن حسین اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ یہ حسن اور حسین ہیں حسن کو سامنے آپ بٹھا کے کھیلتے تھے اور اپنی زبان باہر نکالتے حسن کو زبان دکھا تھے وہ آپ کی زبان بڑے سرخ سرخ زبان صحت کی علامت تو وہ بچہ کہتا پتہ نہیں کوئی کیا چیز آگے ہاتھ مارتے پکڑنے کے لیے تو آپ موں بند کر لیتے پھر ہستے پھر ہوں کرتے وہ آگے ہاتھ بڑھاتے پھر آپ موں بند کر لیتے کبھی یہاں پھر حسن کو ادھر اٹھاتے تھے حسین کو ادھر اٹھاتے حسن کو کہتے تھے میرا بیٹا ہے حسن کو ادھر اٹھاتے تھے دریاں وچ پینہ کم نہیں ہر ہر دے لکھ جہاز دوبے پھر مڑ کے تختان بار نہ در دے لکھ جہاز دوبے پھر مڑ کے تختان بار نہ در دے کہتے ہوں کریں کترہ ونج پیادرے آئے تاں او کون کہاوے جس تے اپنا آپ گوابے آپ روحو بن جاوے جس تے اپنا آپ گوابے آپ بن جاوے ایک سورت وچ سیرت پاوے اہلِ بسیرت تک دے او ناتائی ستم گربائے قدر پچان نہ کر دے او ناتائی ستم گربائے تک دے او ناتائی ستم گربائے تک دے او ناتائی ستم گربائے کیڑا تی تر باز محمد کون بٹے رے باشیں کیڑا تی تر باز محمد کون بٹے رے باشیں تک دے او ناتائی ستم گربائے تک دے او ناتائی ستم گربائے پچھے دل جاندہ بجے دا کون دکے کے یا وے اجز نیاز اجز نیاز او تے رکھ جاندہ ناز ناز تیرے وچ سورت یکتائی وچ وچ گت جدائی دسے نال ضرورت یکتائی وچ گت جدائی دسے نال ناز ضرورت ل ڈید ڈر ڈید 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 موسیقی